پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان سب کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلی کیٹیگری کو اسمانی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی مذہبوں کے نام سے جانا جاتا ہے اسمانی مذہب میں خاص طور سے مسلمان، عیسائی اور جہودیوں کو گنا جاتا ہے اور یہ وہ مذہب ہیں جن کے اندر اسمانی کتابوں پر یقین رکھا جاتا ہے مطلب ان تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں رسولوں پر یقین رکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کی حساب ہماری دنیا کی الگ الگ علاقوں میں بیجے گئے تھے یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے ان تینوں مذہبوں کو یعنی اسمانی مذہب کو ابراہیمی مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن تاریخی طور پر کسی نہ کسی طرح سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم تو وہی دوسری طرف عیسائی اور جہودی ابراہیم کے نام سے بھی جانتے ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں ہندوستانی مذہبوں کی تو ان میں سے خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندو ازم کی سکھ ازم کی جین ازم کی اور بد ازم کی جیسے مذہبوں کی ان کو ہندوستانی مذہب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخی طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور سے ہندوستان کے اس سرمین سے جڑا ہے مگر دوستو اگر آپ لوگ اسلام کی سب سے مقدس قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے یعنی کہ ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا اسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی مگر ہاں ان سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے حدیثوں اور کچھ اتیاتی کتابوں سے تو یہ بات بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری دنیا میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا گیا تھا مگر ہاں ان میں سے صرف اور صرف پچیس نبیوں کا نام ہی قرآن کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سب ہی لوگ حدیثوں کی کتابوں کی صحیح مدد تاریخی کتابوں کی مدد لیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یعودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کی مدد سے سب سے زیادہ سو نبیوں کے نام کو ہی ڈونڈا جا سکتا ہے یعنی ہم زیادہ تفصیلات میں بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ سو نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے مگر ہاں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نئی نبی کو ضرور بھی جا گیا تھا یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی عبادی رہی ہے جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہے جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں عباد رہی ہیں وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے ایک نہ ایک نبی اور رسول ضرور بھی جا گیا ہے مگر دوستو جب کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں جو سب سے پہلے سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں ایک نبی آیا ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا تو آخر پھر ہمارے خود کے علاقے یعنی ایشین کنٹریز میں کوئی نبی کیوں نہ آیا جو کہ عام طور پر جہاں ایک طرف دنیا کی زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کو ذکر ہے تو دوسری طرف کتابوں میں ایسا کوئی ٹھو سبوت نہیں ملتا جیسے ہم یہ مان سکے کہ ہمارے ایشیا کی علاقے میں تاریخ میں کبھی کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں آیا جنہوں نے اپنی زندگی کے کلمبہ وقت ہمارے اس علاقے میں گزارا اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہے ہو ان کو نیکی کی دعوت دی ہو ہمارے کھتے میں کوئی ایسے نبی آئے تھے تو وہ کون سے دور میں آئے تھے تو دوستو سب سے پہلے تو یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے اور ان کو پریشان کرتا رہتا ہے ان سب ہی کو جان کا یہ ہرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کی جو سب سے پہلے پیغمبر تھے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے جن کو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں وہ دراصل خود ایشیا کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے یعنی دنیا کے سب سے پہلے نبی اس سرزمین پر اتارے گئے تھے جس طرح کے واقعات عیسائیوں یعودیوں اور مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں نبیوں اور رسولوں سے جڑے ہوئے بلکل اسی طرح کے یہ چیزیں کچھ ہندووں کی پرانی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی کہ حضرت ہوا سے متعلق جو ہم جانتے ہیں بلکل اسی طرح کا ہم واقعہ ہندووں کی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں وگر ہاں ان لوگوں کے یا ان دونوں کریکٹرز کو سویپو منو اور شتروپا جیسے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے دوستو یہی پر بات ختم نہیں ہوتی مثال کے طور پر بھارت اور سلی لنکہ کے بیچ میں موجود اس بریج کو ہی دیکھ لیجئے اس بریج کو جہاں ایک طرف مسلمان یعودی اور عیسائی حل سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہندو مذہب میں بھی پاک مانا جاتا ہے ہندو اس بریج کو رام سیتو کے نام سے جانتے ہیں ان کے مطابق یہی وہ بریج ہے جس کی مدد سے ان کے بگوان شری رام مسیطہ کو بچانے کے لیے بھارت سے سری لنکہ میں داخل ہو گئے تھے وہی دوسری طرف عیسائی مسلمان اور جہودی اس بریج کو ایڈم بریج کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو سیدھے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں ان کے مطابق یہی وہ بریج ہے جس کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام نے سری لنکہ سے بھارت میں انٹری کی تھی یعنی اس بریج کا نام ابراہیمی مذائب اور ہندو عظب کے بیچ کامر پایا جاتا ہے مگر دوستو ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیزیں وہ دراصل حضرت نو علیہ السلام کا تاریخ ہے جو کہ زیادہ تر ایسے لوگوں کے تاریخ میں عبارت رکھتے ہیں اور اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی قلم کی نوک بھی حضرت نو علیہ السلام پر جا کر ہی تھہر جاتی ہے اور وہ بھی ہی بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام ایشیا کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے کیونکہ دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جن پیغمبر حضرت نو علیہ السلام کو مسلمان عیسائی اور یہودی مانتے ہیں اور توفان سے ریلیٹڈ ان کا جو واقعہ اپنی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح حضرت نو علیہ السلام کے دور میں دنیا کا سب سے خطرناک توفان آیا تھا جس توفان میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی مگر اس توفان کے آنے سے پہلے ہی خدا کی طرف سے حضرت نو علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ کسٹی بنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا جس کسٹی میں بیٹھنے والے لوگ اس خطرناک توفان سے بچ گئے تھے بلکل اسی طرح کا ہی واقعہ یعنی اس طرح کی ہی سٹوری اور اسی طرح کا ہی کریکٹر ہندوں کے ویدو میں بھی پایا جاتا ہے مگر ہندوں کی کتابوں میں اس کریکٹر کو نہیں بلکہ منو کہہ کر پکارا جاتا ہے یعنی بڑے سلاب والا منو اور بقاعدہ یہ سٹوری بھی منشن ہے کہ کس طرح سے خطرناک اور بڑے سلاب سے بچنے کے لیے موں میں بوڑ یعنی کہ کشتی بنائی تھی ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاؤں کہ سنسکرت زبان میں بھی نو کا مطلب کشتی والا ہی ہوتا ہے یعنی کہ بوٹ والا بلکل اسی طرح سے جس طرح سے عربی زبان میں بھی اس کا مطلب کشتی والا ہی ہوتا ہے اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو مورخین کو یہ سوچنے پر منبور کرتی ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کا ایشیا کے سرزمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے یا تو خود حضرت نو علیہ السلام ہی اس علاقے میں آئے تھے یا پھر دوسرے علاقے بھی حضرت نو علیہ السلام ہوا کرتے تھے اس علاقے کے ہی کچھ لوگ بعد میں ایشیا کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے فیلحال دوستو سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا ہم لوگ تو صرف اور صرف شواہد کی مدد سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں جاننے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے